دوستو ہم لے کر آ چکے ہیں آپ لوگ کے لیے بیس منٹ میں شام کی پچاس تازہ اور بڑی خبریں بتائیں گے دوستو آخر کار کیسے جو ہیں یہاں پر پردان منتری نرین درمودی کے اوپر جم کر بڑھ کے راہل گاندھی بتا دیا دیش کے لیے بی جے پی کو خطرہ اور کیوں آخر کار دوستو ہم ماز نے اسرائیل کو دی چہتاؤنی کہا اسرائیل راہ اٹھائے گا اپنے سینکوں کی کیوں آخر کار دوستو انیل مسیح کا دوسرا ویڈیو وائرل ہونے کے بعد لوگوں نے کہا بی جے پی بیمانی سے چناؤ جیتی ہے کیسے سی جی آئی نے جم کر لگا دی فٹکار کیوں اکلیج بولے کہ بی جے پی لوگ تنترکی کر رہی ہے ہتیا اور آخر کار کیسے دوستو ہیمن سورین رونے لگے اپنا حال سنا کر تمام مددوں پر ہوگی بات لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے جلدی سے کر لیجی پاس میں گھنٹی آئے گی اس کو بھی دبائیے تاکہ ہر ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ کو مل پائے دراصل دوستو آپ کو بتا دے چلے پردھان منطری نریندر موڈی کے اوپر فٹ پڑے راہل گاندھی راہل گاندھی بولے پردھان منطری ابھی کچھ دن پہلے تک اپنے آپ کو جو ہے امیر اور غریب میں تول رہے تھے اب جو ہے اپنے آپ کو سب سے بڑا اوپیس ہی بتا رہا ہے دراصل دوستو کل پردھان منطری نے پارلیمنٹ میں بیان دیا اس بیان میں انہوں نے وپخش کو جم کر گھیرا کہا کانگریز آئی گی تو مہنگائی لائی گی اب تو کھرگے نے بھی کہہ دیا ہے کہ ہم چار سو پار اس طریقے کی انہوں نے ادھر ادھر کی فالتو باتیں کریں وہی جو ہر بار وہ جملے بازی کرتے ہیں دو گھنٹے کانگریز نے آروپ لگایا کہ بی جے پی صرف جملے بازی کر رہے تھے نریندر موڈی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر پورے بیان میں پردھان منطری نے جو ہے دوستو صرف کانگریز کو گھیرا تو آپ کو بتاتے چلیں اس پر راہل گاندھی نے پردھان منطری کو گھیر لیا راہل گاندھی نے جو ہے یہاں پردھان منطری کو جم کر سنائی انہوں نے کہا کہ فیلحال پردھان منطری ابھی کچھ دن پہلے دیش میں کہہ رہے تھے کہ صرف دو جاتیاں ہیں امیر اور غریب مگر آج سنسد میں انہوں نے خود کو سب سے بڑا اوبیسی بتا دیا اب آپ سمجھئے دوستو جو انسان اتنے دن سے یہ کہہ رہا ہے کہ دیش میں صرف دو ہی جاتیاں ہیں امیر اور غریب آج پردھان منطری پارلیمنٹ میں کہنے لگے کل کہ میں سب سے بڑا اوبیسی ہوں راہل گاندھی نے کہا کہ فیلحال چھوٹا بڑا سمان اس کی یہ مانفقتہ بتاتی ہے کہ موڈی جی کی مانفقتہ کیا ہے انہوں نے کہا اوبیسی دلتیا آدھی واسی بینا گنتی کے انہیں ان کا ساماج ادھی نیائے نہیں مل دلائے جا سکتا موڈی جی دردر کی اتنی باتیں کرتے ہیں تو گنتی سے کیوں ڈرتے ہیں مطلب صاف ہے دوستو کہ یہ ان لوگوں کی جاتی ہے جنگنہ کیوں نہیں کرا رہا ہے پی ایم نرید موڈی راہل نے سیدھا سوال ڈاگ دیا آپ کو بتا دے چلے دوستو فرحال حماد اسرائیل کی جنگ کے بیچ میں اسرائیل کی نے دوستو پھر سے دی حماد نے دی اسرائیل کو چہتاؤنی حماد بولا اسرائیل راہ اٹھاتا رہ جائے گا اپنے سینکوں کی یہاں پر گزہ پر کبھی قبضہ نہیں ہوگا آپ کو بتا دے چلے حماد نے صاف کہا ہے کہ اسرائیل اپنے سینکوں کی راہ اٹھاتا ہوا نظر آئے گا حماد کے لڑاکوں نے چہتاؤنی دی ہے کہ اسرائیل اگر حماد سے بہار نہیں نکلا گزہ سے تو اس کا انجام بھگتنے کو تیار بھی رہے آپ کو بتا دے چلے حماد سے جیتنا اسرائیل کی بس کی بات نہیں ہے کیونکہ دوستو وہ حماد کو نہ کبھی ختم کر سکتا ہے نہ ان سے جیت سکتا ہے سیدھی سی بات یہ دوستو کہ فیلحال اس وقت ایک چیز تو صاف دکھائی دے رہی ہے کہ تمام چیزوں پر جو ہیں ہاں پر دوستو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور ایسے میں کہیں نہ کہیں اب سرکار کے اوپر سوال بھی کھڑے ہو گئے ہیں اور اب یہ صاف دکھائی دے رہا ہے کہ فیلحال وہاں کی جو نیتن یاہو سرکار ہے وہ دوستو اپنے ہی سینکوں کو مروانے میں لگی ہے کیونکہ کوئی نپٹ نہیں پائے گا دوستو ادرائیل ادرہ حماس سے حماس کے لڑا کے خطرناک آپ کو بتا دے چلے دوستو فیلحال پردان منطرین نرین درموڈی کے اوپر بھڑک گئے اسد دنویسی بولیز دیش کو جات پات میں بی جی پی نے باتا ہے ستہ میں آنے کے بعد سب سے پہلے بی جی پی نے نفرت کا زہر گولنا شروع کیا دوستو یہ کہانی شروع ہوتی ہے دوہزار چودہ سے دوہزار چودہ میں منمہون سنگھ صاحب کی سرکار ہوا کرتی تھی منمہون سنگھ صاحب اس وقت چناؤ ہار گئے تھے چناؤ ہارنے کے بعد نرین درموڈی ستہ میں آئے اور انہوں نے دوستو دوہزار چودہ سے ہندوٹو کی شروعات کر دی تھی بی جی پی نے سب سے پہلے آ کر دوستو باوری مسجد کو اپنا نشانہ بنایا اور اس مدے کو خوب گرم آیا لیکن دوستو کیا آپ کو پتا ہے بی جی پی نے مندر دوستو آگے ہم بتائیں گے کہ کیا سچ میں اس نے باوری مسجد کو اسی لیے توڑا کہ اس کو مندر بنانا تھا لیکن بات صرف یہ نہیں تھی دوستو دوہزار چودہ کے بعد سے بی جی پی نے اوی ایسی نے کہا اتنی نفرت فیلائی کہ جنتہ میں زہر گھول دیا گیا پہلے کورونا کے نام پر کہ مسلمانوں نے کورونا فیلایا پھر یہ فیلا گا کہ دیکھو مسلم کتے گندے طریقے سے گندے پانی سبزیاں اور پھل دو کر بیچ رہا ہے اس طریقے جھوٹے تمام ویڈیو وائرل کیے گا اس کے بعد دوستو جب یہ تمام چیزیں ہو گئیں تو پردان منتین 2019 میں پارٹ 2 شروع کیا مطلب دوبارہ ستہ میں آنے کے بعد اس کو دو گنی سپیٹ سے بڑھا دیا ہندوتو کو تاکہ لوگوں میں اتنی نفرت فیل جائے کہ لوگ سوچنے اور سمجھنے کی شکتی کھو دیں آپ نے سنا ہوگا یہ کیس سے دوستو انجیکشن بھی آتا ہے مان لیجیے اگر کوئی درگز دے دو تو وہ سوچنے اور سمجھنے کی شکتی کھو بیٹھتا ہے کچھ نشہ کرا دو تو بس ویسا ہی نشہ بی جی پی نے کرا دیا ہے دیش کو اور وہ نشہ ہے دوستو ہندوتو کا جو لوگ اندھ بھکتے دوستو جو لوگ سچوے دیش کو باٹنا چاہتے ہیں وہ تو بی جی پی پر بھروسہ کر لیتے ہیں لیکن جو آپ سمجھئے آج بھی 60% جنتہ موڈی کے خلاف ہے یعنی کہ صرف 39% ہی جنتہ موڈی کے ساتھ ہے 60% جنتہ جو ہے وہ آج بھی موڈی سرکار کے وچار سے وہ نہیں رکھتی اتفاق یعنی کہ دیش کی جو وچار دھارا ہے دوستو وہ بہت صحیح جا رہی ہے وہ موڈی کے ساتھ نہیں ہے وہ دیش کی جنتہ کے ساتھ ہے آپ کو بتا دے چلے دوستو بی جی پی کے اوپر جم کر گرشتے ہوئے نظر آئے ہیمن سورین ہیمن سورین دوستو آپ سمجھئے ایک سی ایم جس کو گرفتار کر لیا ہو وہ رونے لگا پارلیمنٹ میں آ کر دراصل دوستو کل گوڈی میڈیا کی بہت بڑی ہار ہوئی گوڈی میڈیا اور بی جی پی کی بہت بڑی ہار ہوئی اور انڈیا گڑ بندھن کی پہلی جیت مانی جا رہی ہے اس لیے مانی جا رہی ہے دوستو حالانکہ پہلی جیت تو چندیگڑ میں ہی ہو گئی تھی دوستو بھلے ہی بی جی پی نے گھوٹالے بازی بیمانی کر کر دوستو چناؤ جیت لیا لیکن ہم نے کہا تھا نا کہ وہ چناؤ کو کوئی معنی نہیں کیونکہ وہ رد ضرور ہوگا ظاہر تھی بات ہے کل کا ایک ویڈیو وائرل ہوگا اس کے بارے میں تو ابھی ہم آگے بات کریں گے لیکن دوستو کل ہیمن سورین نے بتایا کہ وہ جس جگہ سے آتے ہیں آدھی واسی سماج سے وہاں ان کے ماما کو دوستو فانسی دیکھ کر مار دیا گیا تھا آدھی واسی اور دلیتوں پر بہت اتیچار ہوتے ہیں کیونکہ وہ آدھی واسی سماج سے ہیں دوستو اور اگر ہم دوستو وہاں کی بات کریں جھارکھنڈ کی تو جھارکھنڈ ایک بہت ہی غریب جگہ وہ مانا جاتا ہے راجے دوستو وہاں پر بھی بہت غریب ہی تھی اسی کے لیے دہیمن سورین نے دلیت پچھڑوں کی آواز اٹھائی اور آج وہ یہاں تک پہنچے لیکن دوستو کل جب گودی میڈیا کی ہار ہو گئی اور چمپئی سورین کو شپت دلا دی گئی گودی میڈیا اس فراق میں تھی کہ کھیلا ہونے والا ہے اور وہاں پر سرکار گر جائے گی بہومت سے پہلے ہی بی جے پی کئی ویدھا کو خرید لے گی لیکن دوستو ایسا نہیں ہو پایا بی جے پی کی اور گودی میڈیا کی دونوں کی ہار ہو گئی کیونکہ کل چمپئی سورین جہے وہ جھارکھنڈ کے نئے سی ایم بن گئے ہیمن سورین نے ان کو شپت دلائی اور دوستو اس سے صاف دکھائی دیتا ہے کہ یہ بی جے پی کی پہلی ہار ہے جو کہ بی جے پی نے پھر ایک سرکار گرانے کی کوشش کی اور وہ ناکام رہی ایسے ہی اس نے راجستان میں بھی کیا تھا سرکار گرانے کی کوشش کی تھی لیکن اس وقت اشوک گھیلوت نے بچا لی تھی حالانکہ اب اشوک گھیلوت وہاں پر چناؤ بہن دو پرسنٹ سے ہار ہیں اور دو ایک پرسنٹ بہت چھوٹا آکڑا ہوتا ہے جو کہ لوگ سب ہمیں کور کر لیا جائے گا لیکن سوال صرف یہی ہے دوستو کہ جو کل ہمان سونین رونے لگے کہ پہلی بار کسی سی ایم کی گرفتاری ہوئی ہے دوستو اگر یہ سرکار رہی تو آپ سمجھ جی گے تو پورے وپخش کو جیل میں ڈالی دے گی اس کا صرف ایک ہی مقصد ہے وپخش کو مٹا کر خود چناؤ جیتنا ہے اکیلے چناؤ میں کھڑے ہو کر کیا یہ دوستو مان سکتا نہیں بتاتا بی جے پی کی کہ وہ دیش کے تمام وپخش کو مٹانے پر تلیب بھی ہے اور اندرہ گاندھی کی کوپی کر رہا ہے پی ایم موڈی یا پھر یوں کہہ سکتے ہیں کہ سفتی اندرہ گاندھی بننے کا کام کر رہا ہے آپ کو بتا دے چلے دوستو فی الحال ایک بار پھر سے جو یہاں پر ہوتیز نے دوستو کیا زوردار اٹیک ہوتیز نے پھر سے داگی دوستو شپ پر اپنی نشانہ دراصل آپ کو بتا دے چلے ہوتیز کے بعد ایک شپوں کو نشانہ بنا کر اپنے قبضے میں لے رہا ہے امریکہ کی جو شپ ہے سب سے بڑی وہ ہوتیز کے قبضے میں پہلے سے ہی ہے ایسے میں دوستو ہوتیز نے افساف کر دیا ہے کہ وہ فی الحال آنے جانے والی ہر شپ پر نظر رکھے ہوئے اور جیسے ہی اس کو ادھر ادھر کی خبر ملی تو وہ شپ کو اپنے نشانے پر لے لے گا سی جیسی بات یہ ہے دوستو کہ فی الحال شپوں کو نشانہ بنایا جارہا اور ہوتیز کا کہنا صاف ہے کہ جب تک گزہ کے معصوم لوگوں پر اتی اچان نہیں روکے گا اسرائیل تب تک وہ بھی اپنی جنگوں کو روکنے والا نہیں ہے آپ کو بتا دے امریکہ کا خاص کر کے دشمن بن چکے ہیں بھوتی ویدروئی دوتو کیونکہ امریکہ نے جس طریقے سے پنگا لیا ہے ہوتیز سے یہ صاف ہو جاتا ہے کہ امریکہ کو اس کی بھاری قیمت چکانا پڑ سکتی ہے اور ایسے میں دوستو امریکہ ایک چیز جانتا ہے کہ ہوتیز سے پنگا لے کر وہ سرکشت نہیں رہ سکتا ہے کیونکہ دوستو ہوتیز ہی وہ لوگ ہیں جو کہ کہیں نہ کہیں آپ کو یاد ہوگا ہوتیز جو ہے ان کے حیثے سب سے آدھا بزنس ہوتا ہے کیونکہ لال ساگر کا رستہ وہیں سے ہو کر گزرتا ہے تو ایسے میں اگر ہوتیز نہیں مانتے تو امریکہ کے لیے دوستے سب سے بڑا نقصان کا سودا رہا کیونکہ اس نے ازرائیل کا ساتھ تو دیا لیکن اب ازرائیل نے ہی اپنے سرباغے کر لیے کہنے کا مطلب یہ کہ ازرائیل ہی خلاف ہو گیا ہے ہماس کے اس کا مطلب صاف ہو جاتا ہے کہ فیلحال اب ازرائیل ہماس کی بیچ کی جو جنگ ہے دوستو یہ بڑھ چکی ہے آپ کو بتا دے چلے دوستو فیلحال پردان منطری نرین درمودی کے اوپر جم کر بھڑکتے ہوئے نظر آئے جو ہیں آپ پر دوستو آپ کو بتا دے چلے ملک ارجن کھرگے کھرگے بولے دو گھنٹے تک بی جی پی نے صرف پردان منطری نرین مودی نے جملے بازی کی ہے اور کچھ بھی نہیں کیا دوستو پردان منطری نرین درمودی کے اوپر آروپ لگ رہا ہے کہ انہوں نے دو گھنٹے تک صرف جملے بازی کی کل پندرہ منٹ میں پی ایم نرین درمودی کو ملک ارجن کھرگے نے دھو ڈالا کھرگے نے کہا کہ بی جی پی کو لگتا ہے کہ وہ دیش کی لوگ تنتر کے ساتھ کھلوار کرے گی لیکن ایسے ہم نہیں ہونے دیں گے ملک ارجن کھرگے نے کہا کہ بی جی پی کی مام سکتہ صاف دکھائی دیتی ہے وہ ہندو کو مسلمان سے لڑواتی ہے مسلمانوں کو ہندووں سے لڑواتی ہے اور اپنی راجنیتی کا فائدہ کرتی ہے انہوں نے کہا کہ دیش میں باٹو والی راجنیتی بی جی پی لے کر آئی ہے کانگریز نے کبھی بھی دیش میں اور خاص کر کے دیش کے واسیوں سے یہ نہیں کہا کہ تم یہاں پر مندر مسجد کی جگہ مندر بنا لو یا پھر دوستو آپ سمجھئے مندر اور مسجد پر لوگوں کو لڑوا دیا کانگریز بہت اچھا ایکٹ لے کر آئی تھی دوستو ورشیپ ایکٹ جس کو آپ سمجھئے اس نے لاغو کیا کہ اب جو دھرمستل جہاں پر ہے وہ وہی پر رہے گا اور یہ سب سے اچھا قانون تھا دوستو لیکن آپ سمجھئے بی جی پی اس قانون پر چپ بیٹھی ہوئی ہے وہ جو ہے یہاں پر دوستو اس پر کچھ بھی نہیں کر رہی ہے اس سے صاف دکھائی دے رہا ہے دوستو کہ بی جی پی کی صرف ایک ہی منشہ ہے وہ کسی بھی طریقے سے دوستو جو ہے یہاں پر ان مددوں کو بتانا نہیں چاہتی ہے اور بی جی پی کا دوستو صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ وہ چاہے کچھ بھی کرے ان چیزوں کو جو ہے یہاں پر اپنے اس پر رکھی ہوئی ہے لیکن ایک چیز تو صاف ہو جاتی ہے کہ بھارتی جنتہ باتی دیش میں دوستو صرف نفرت فیلا رہی ہے کیونکہ اس کا بات وہ چاہتی ہے کہ دیش میں سرکار اس کی ہمیشہ بنی رہے لیکن موڈی جی کتنی کوشش کر لیں دیش کو کبھی بات نہیں پائیں گے یہ دوستو اس دیش کی جنتہ کی آواز ہے اور دیش کی جنتہ اچھے سے جانتی ہے کہ کس کو کب آئینہ دکھانا ہے آپ کو بتا دے چلے دوستو فیلحال اکلیش یادہوں کا بڑا دعویٰ اکلیش بولے اس بار تو پردیش میں پوری اسی کی اسی سیٹے جیتیں گے ہم اسی سیٹے جیت کر بی جے پی کو کریں گے ستہ سے باہر دسل دوستو آپ کو بتا دے چلے فیلحال اسی سیٹے کا پھر سے ایک بار دعویٰ کر دیا ہے اکلیش یادہوں نے اکلیش نے صاف کہا کہ فیلحال جو یہاں پر اسی سیٹے جیت کر بی جے پی کو ستہ سے باہر کرائیں گے آپ کو بتا دے چلے دوستو اکلیش یادہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ بی جے پی دیش کے لوگتنطر کو خاتم کرنے کی کوشش کر رہی ہے اکلیش نے کہا کہ ہمارے دیش کا جو لوگتنطر ہیں وہ ہمارے دیش کے لیے بہت ضروری ہے لیکن دوستو بھارتی جنتہ پاٹی اس لوگتنطر کو مٹانے پہ لگی بھی انہوں نے کہا کہ فیلحال جو گھوٹالے بازیاں ہو نہیں ہیں وہ جنتہ دیکھ رہی ہے کہ بی جے پی کس طریقے سے چناؤ جیتی ہے اور دوستو یہ بات بلکل سج بھی ہے بھارتی جنتہ پاٹی کا چناؤ جیتنے کا جو طریقہ ہے وہ تو بھئی ہے سب نے دیکھی لیا ہے کہ کس طریقے سے بی جے پی دوسروں کے ووٹ چھرا کر اپنی پیٹیوں میں ڈلواتی ہے اور ان کو کٹوا دیتی اسی کو لے کر اکلیش نے جم کر بھڑاس نکالی اکلیش نے کہا کہ فیلحال بی جے پی کی امانداری دنیا دیکھ چکی ہے اور دوستو وہ امانداری چندگڑھ میں لوگ کو ایسی دیکھی کہ لوگ سمجھ گیا کہ یہ ہے بی جے پی کی جیتنے کا راز آپ کو بتا دے چلے دوستو چندگڑھ میں چناؤں میں ہو گیا بڑا کھیل دوسرا ویڈیو وائرل ہونے کے بعد دوستو انیل مسیخہ آپ گودی میڈیا آپ سمجھئے دوستو گودی میڈیا کا دھورہ چلیس سمجھئے پہلے کل سی جی آئی نے اس پہ جم کر فٹکال لگائے انیل مسیخہ کو ڈیوائے چندچون نے اور ڈیوائے چندچون نے کہا کہ یہ لوگ تندرگی سیدھی سیدھی ہتیا ہے جس طریقے سے آپ نے چندگڑھ چناؤں میں کھلاں چوری کی اور آپ کون ہوتے ہو پین سے دوسرے کے آپ سمجھئے دوسرے کے ووٹ پر مارک لگا کر یہ کہنے والے کہ یہ سب کے سب ووٹ انویلیڈ ہے دوستو ظاہر سی بات ہے وہاں پر چندگڑھ کا جو میر تھا دوستو انیل مسیخ وہ بی جی پی کا چناؤں ہوا ہے اس نے سوچا کیوں نہ میں بی جی پی کو جتا دوں اور ان کے آٹ ووٹوں کو کہہ دوں کہ انویلیڈ ہے تو اس نے آٹ کے آٹ ووٹ کہہ دیا یہ تو انویلیڈ ہے بھئی اس کو ہم ماننے نہیں مانتے یہ تو وہی بات ہو گئی دوستو کہ ریس میں آپ جیت تو گئے لیکن جیتنے کے بعد بھی جو آپ کا اونر ہے جو آپ کو کہہ رہا کہ بھئی ہے کون جیتے گا وہ کہہ رہا کہ آپ جیت تو گئے لیکن آپ کی جیت جیت نہیں ہے جیت گیا یہ اپوزٹ پارٹی جو ہار گیا تھا تو یہ وہی بات ہو جاتی کہ ریس ہارنے والے کو تو ٹروفی مل جائے گی اور جو ریس جیتا اس کو ٹھن ٹھن گوپال ملا یہی کارن ہے جو انیل مسیح کا ایک اور ویڈیو وائرل ہوا دوستو اور اس پر بری طریقے سے سی جائے بھڑ کے انہوں نے کہا کہ ان پر کیس چلنا ہی چاہیے جس طریقے کی انہوں نے دھاندی کی دراصل دوستو انیل مسیح فسا کان انیل مسیح آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر کیمرے کی طرف دیکھ رہا ہے اور وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ آخر کار کوئی مجھے دیکھ تو نہیں رہا اس نے ادھر ادھر دیکھ کر دوستو جو گھوٹالے بازیاں کی وہ تمام ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوگا ظاہر سی بات ہے بھائی وہاں پر نہ میڈیا کو جانے دیا جا رہا تھا نہ کوئی جا سکتا تھا اور اسی طریقے کی بیمانیاں کر رہا تھا انیل مسیح یہی کارن ہے جو کل سی جائی نے جم کر فٹکال لگائی اور بی جی پی کی پول بھی کھل گئی کہ بی جی پی دوستو کتنی بڑی بیمان ہے انوپم کھیر کی جو پتنی ہے کرن کھیر وہاں کھڑے ہو کے دانت نکال رہی تھی ساف دکھائی دے رہا تھا بیمانی ہو رہی لیکن ان کے دانت نکل رہے تھے ہستے ہستے اور بی جی پی ایسے ہی بیمانی سے چناؤ جیتنے کا کام کرتی ہے یہی کارن ہے دوستو جو اب آم آدمی پارٹی حملہ ور بھی ہوئی اس پر لیکن آپ کو بتاتے چلے دوستو کل پوری گوزی ویڈیا جو اس دن یہ کہہ رہی تھی کہ آم آدمی پارٹی ناروپ لگائے دھاندلی ہوئی ہے اور یہ لوگ ہار گئے کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ پھر کیوں رو رہا اب تو ویلٹ سے چناؤ ہوا ارے بھئیہ جب تم لوگ کے ہاتھ میں ہی ساری پاور ہے اور تم جیتنے والے کو بھی کہہ رہا کہ ہار گیا تو پھر بیچارہ کرے ہی کیا بھی پکش دوستو آپ سمجھئے کیونکہ ابھی وہ تو ستہ مہنی لوگ سبھا کی بی جے پی ہے اس لیے وہ اپنے طریقے سے پوری گوڈی میڈیا کا ڈبل اسٹینڈر بھی دگا جب لوگوں نے کہا دیکھئے انیل مسیح کو لوگ کیسے سی جائے نے ڈاٹا ان کی چوری پکڑا گئی اور بھی تمام چیزیں کی گئیں اس سے صاف دکھائی دیتا کہ گوڈی میڈیا دوستو جدر کا پڑھلا بھاری ہوتا ہے ادھر اپنا رخ موڑ لیتی ہے اس دن جب کھلیام بیمانی ہوئی تو یہی گوڈی میڈیا تھی جو کئی لوگ تو یہ کہہ رہے تھے کہ صرف آروپ لگا رہی ہے آم آدمی پارٹی آروپ لگا رہی ہے کیا ہارنے کے انڈیا گڑ بندھن کی پہلی ہار ہوئی تمام گوڈی میڈیا انڈیا گڑ بندھن کو ٹارگٹ کر رہی تھی اور گوڈی میڈیا کہہ رہی تھی کہ انڈیا گڑ بندھن کی پہلی ہار ہو گئی جبکہ دوستو انڈیا گڑ بندھن کو پتا تھا کہ ان کی یہ پہلی جیت ہونا ہے لیکن اس دن دوستو ان کی پہلی جیت کو ہار میں بدل دیا گیا بیمانی کر کر اور یہی کاران ہے دوستو جو ہم نے اس دن بھی کہا تھا اور آج پھر کہیں گے کہ یہ جو تمام میڈیا ہے یہ موڈی کی غلام ہے دوستو اور موڈی سرکار کی غلامی میں چرن وندنا کرنے میں کوئی بھی قصر نہیں چھوڑتی ہے یہ میڈیا اور اس کی اصلی اوقات دوستو جنتہ اچھے سے جانتی ہے آپ کو بتا دے چلے دوستو فیلحال بھارتی جنتہ پارٹی کی بڑھ گئی مشکلیں دکھ ویجے سنگھ نے دوستو رام مندر سے لے کر تو دوستو آپ سمجھئے چناوی ای ویم تک کو لے کر موڈی سرکار کو گھیر دیا دراصل دوستو دکھ ویجے سنگھ نے باوری مسجد کو لے کر ایک ایسی پول کھولی بی جے پی کی دوستو جس بات کو نہ صرف آپ کو سننا چاہیے بلکہ دوستو آپ سمجھئے کہ پورا گھنیت تھا کیا دراصل دوستو بی جے پی کو مسجد سے صرف ایک ہی لینا دینا تھا کہ مسجد جب تک نہیں ٹوٹے گی تب تک بی جے پی کو دوستو وہ پاپولیٹی نہیں ملے گی مندر کے لیے جو اس کو چاہیے اب دکھ ویجے سنگھ نے کل ایک کھلاسہ کیا سنسد میں دکھ ویجے سنگھ نے کہا کہ کیا بی جے پی نے سچ میں رام مندر وہی بنایا جہاں پر باوری مسجد کو توڑا گیا دکھ ویجے سنگھ نے کہا کہ بی جے پی نے صرف ہندو اور مسلمانوں کو آپس میں باٹنے کیلئے یہ چال چلی دکھ ویجے سنگھ نے کہا کہ بی جے پی نے وہاں رام مندر نہیں بنایا جہاں باوری مسجد کو اس نے ڈھا دیا توڑ دیا دوستو بلکہ مندر تو دوستو اُس جگہ بنایا گیا ہے جہاں کانگریز نے پہلے سے ہی زمین شلنیاز کی تھی اب آپ سمجھئے دوستو بی جے پی کا کتنا بڑا دھورہ چریترے وہ بینا مسجد توڑے بھی مندر کا نرمال کر سکتا تھا کانگریز کی شلنیاز کیوئی جگہ میں لیکن بی جے پی کو اچھے سے پتا تھا دوستو کہ وہ جو چاہ رہی ہے جو پاپولیٹی چاہ رہی ہے جو وہ ایک طریقے سے ہندو مسلمان چاہ رہی ہے وہ مسجد کو توڑے بنا نہیں ہو سکتا ہے اسی لئے اس نے دوستو سپریم کورٹ سے وہ فیصلہ آیا پھر بی جے پی نے مسجد کو تلوا دیا وہاں رام مندر کا شلنیاز ہوا جبکہ رام مندر دوستو کانگریز کی ہی جگہ پر بنا جو کانگریز نے شلنیاز کی تھی اور دوستو وہیں پر نرمان ہوا جس کا دکویجے سنگھ نے ساف ساف کھلا سا کر دیا یہی نہیں دکویجے سنگھ نے کہا کہ بی جے پی نے جان بوش کر دیش کو باٹنے کی کوشش کی بی جے پی ای وی ایم پر بات نہیں کرتی ای وی ایم میں چوریاں ہو رہی ہیں بوٹو کی کھلے آم چندگڑ میں انہوں نے کہا کہ دھاندلی کری بی جے پی نے ہر جگہ بی جے پی ونٹو کا فور اور فورٹو کا ون کرتی پھرتی ہے دوستو لیکن ونٹو کا فور اور فورٹو کا ون میں بی جے پی کو بتانے میں بڑی دکت ہوتی ہے یہی کارانہ جو دکویجے سنگھ نے کل بی جے پی کی باکیا ادھر لکر رکھ دی صرف بیس منٹ پندرہ منٹ میں دکویجے نے دوستو بی جے پی کی پوری کنڈلی کھول دی کہتے ہیں نا دوستو کہ جب ہم کوئی فلم دیکھنے جاتے ہیں تو ہمیں دس سے پندر منٹ پہ پتہ چل جاتا ہے یہ فلم کیسی ہوگی اچھی ہوگی یا بورنگ ہوگی بورنگ ہوگی تو آپ اٹھ کر بھاگ جائیں گے اگر انٹیٹینمنٹ ہوگا تو آپ لوگ بیٹھ کر اس فلم کو دیکھ لیں گے یہی کارانہ ہے دوستو کہ بی جے پی کی کہانی جو ہے وہ بہت بورنگ ہے بی جے پی کی فلم دکویجے نے پندرہ منٹ اپنے پوری اب تک کی جنرلی صاف کر دی کہ بی جے پی کا ہندوٹ صرف ایک دھونگ ہے صرف ایک دوستو پاکھنڈ ہے جو وہ جنتہ کو دکھانے کیلئے کرتی تاکہ سب ووٹ ملے کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہی بی جے پی کی کلا ہے دوستو اسی پر وہ اب تک تکیوی ہے فلحال اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگے تو اس کو لائک کیجئے گا چینل پر پہلی بار آئے سبسکرائب کر لیجی